تو جیسے کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا جو لنٹیان ہوتا ہے اس سے وہ چمدکاری سپریم شورڈ مل جاتی ہے جو اسے ڈیفائن کنگ بنا دے گی اس ہیون اور ارث کے دسو ریلنز کے یہ سورڈ کے پیچھے کافی لوگ پڑے ہوتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لنٹیان کو وہ سورڈ کی سپریٹ جیسے پاوس دیتی ہیں جس سے لگتار اس کے لیول انکریز کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے وہ تھرٹ لیول پہ پہنچتا ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے جو مارشل آرٹس کے ٹکنیک ہے وہ کافی ویک ہے اور اس لیول تک پہنچنے کے لیے اسے مارشل آرٹس کی پریکٹس کرنی ہوگی اسے ادیش جو وہ زیانگ مارشل آگ ایڈمی میں ایڈمیشن لینے پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ سارے ٹکسٹ کو کلیر کر لیتا ہے لیکن جو لاسٹ والے ٹکسٹ میں جو اس کا کمپیٹر موشن ہوتا ہے وہ ایسی کنڈیشن رکھ دیتا ہے کہ ہمارے بیچ ہونے والی فائٹ میں ایک دوسرے کو مار کے ہی ہم جیس سکتے ہیں جس پہ لینٹ یان اس کنڈیشن پہ مان جاتا ہے اور لاسٹ لی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موشن کو مارنا نہیں چاہتا تھا جس پہ موشن اسے کہتا ہے کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا اور آگے اب اس کی فیملی کو ٹارگٹ کرے گا یہاں لینٹ یان کے صرف ایک ہی فیملی بچی ہوتی ہے جو صرف اس کی سسٹر ہوتی ہے اور یہاں کچھ unexpected ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سنتے ہیں لینٹ یان موشن کو مارنے میں ایک سکنڈ کی بھی دیری نہیں کرتا اب چونکہ مو فیملی وہاں کی سب سے بڑی فیملی میں سے ایک فیملی ہوتی ہے تو اس کے جو ایلڈر یو ہوتی ہیں وہ لینٹ یان کو یہاں دھمکے دے دیتے ہیں کہ وہ اب اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مارشل مینسن کے دو اور ایلڈرس رہتے ہیں یہاں لینٹ یان کا ساتھ دیتے ہیں اب آگے اپیسوٹ شروع ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لینٹ یان انہی ایلڈرس کے سپورٹ کے بلبوتے پر اسی مارشل مینسن میں رہنے کا ڈشن جل لیتا ہے آگے وہ اپنی سسٹر سوفی کو لینے جاتا ہے جو اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے لینٹ یان اسے کہتا ہے کہ اب کچھ سمیے کے لیے یہی ہمارا اگلہ گھر ہونے والا ہے تب ہی وہاں پہ ایک لڑکی رہتی ہے جو اپنے نام شی بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں کی ایلڈرس کی ڈیریکٹ ڈیسپل ہے اور ان کے کہہ ہوئے تابق وہ لینٹ یان کو آس پاس کے جگہ کے بارے میں بتانے آئی ہے اور یہاں اسے سیٹل ڈاؤن کرانے آئی ہے آگے یہاں وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ میں نے ایلڈرس کے موہ سے تمہاری ابھی کافی تعریفیں سنی ہیں لیکن مجھے ابھی تم میں ایسا تو کچھ نہیں لگتا آگے یہاں لینٹ یان کو ایک گھر دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ اپارٹمنٹ اب سے تمہارا ہے اور یہ زیوانگ مارشل اکیڈمی اتنی بڑی ہے کہ یہاں پہ آنے والے ہر ایک سٹوڈن کو ایک ایک اپارٹمنٹ اولارٹ کیا جاتا ہے اور باہر سے دیکھنے میں یہ تو کافی اچھا لگ رہا ہے لیکن اندر سے اس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے اور اگر تم چاہتے ہیں کہ تمہیں اس سے بھی اچھی جگہ اولارٹ کیا جائے تو تمہیں اس پورے اکیڈمی کے انئر پلیس کی پوزیشن حاصل کرنی ہوگی آگے شیو رولسن ریگلوشن کے بارے میں اسے بگ بگ کر کے بتائی رہی ہوتی ہے کہ لیند یان اس کے فیس پہ ہی دور کو کلوز کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے جس پہ وہ دور کو یہاں پر پڑکنے لگتے ہیں کہتی ہے کہ ارے بہت عجیب انسان ہو میں نے ابھی ختم کہاں کیا ہے آگے شیو اسے ایک آئیڈنٹیٹی بیش دیتے ہوئے کہتی ہے ایک اس میں زیو کیو کا ایسنس پل ہے جس کے بارے میں لیند یان کے پوچھنے پہ یہ آخر کیا ہے تو یہاں پہ شیو چاوک جاتی ہے کہ کیا تمہیں اس پل کے بارے میں بھی نہیں پتا جس پہ شیو اسے بتاتی ہے کہ یہ پلز کو ریئر قسم کے امرت سے ریفائن کیا گیا ہے جس کے کھاتے ہیں یہ تمہیں سمال سرل میں بریک تھوڑ کرنے میں کافی ہلپ کریں گی اور یہ اتنی اچھی ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں لیکن تم ہی نے مارکٹس سے کبھی نہیں کھری سکتے آگے وہ اسے کہتی ہے کہ اب جبکہ تم باڈی ٹریننگ کے تھرٹ لیول پہ ہو تو اسے ضرور سے کھا لینا اور کل سے ہماری کلاس سٹارٹ ہونے والی تو کل ٹائم سے پہنچ جانا جس پہ لیند یانین پلز کے لیے ایلڈرز کو تھانکس کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب آگے اور بھی کچھ ہے بتانے کو جس پہ شیو اسے کہتی ہے کہ کل تمہیں کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے میرے ساتھ زیان کے پیویلین میں چلنا ہوگا تاکہ تم اپنے لیے ایک مارشال آٹ کو پک کر سکو اب ایسا کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہمیں نیکس ٹکا سین دکھایا جاتا ہے جہاں وہے دونوں وہی پیویلین کے اور جا رہے تھے یہاں لیند یانو سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے جو پلز دیتی وہ کافی ایفیکٹیو تھی کیونکہ رات و رات میں نے دو لیولز پہ بریک تھرہ کر لیا ہے جس پہ شیئے کہہ دیا کہ کیا کہا تم نے تم نے دو بار بریک تھرہ کر لیا ہے اور اب باڈی ٹریننگ کی فیپت پوزیشن پہ پہنچ چکے ہو کیونکہ یہ تو بہت ہی ابنورمل ہے کیونکہ آج تک کوئی دو لیولز کو ایک کے ساتھ کروس نہیں کر پایا ہے آگے وہ اس کی ڈاری لے لیتی ہے جس میں اس نے نوٹس لکھے ہوتی ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے شیڈو فائر فیسٹ کی ٹکنیک کو ایچیف کیا ہے جس پہ لیندیان اسے پوتا ہے کیا یہ ٹکنیک پاورفول نہیں ہے جس پہ شیئے اسے بتا دی ہے کہ کسی بھی مارشل سکل کے لیے ہم صرف پاور پہ ہی ڈپینڈ نہیں رہ سکتے یہ اس کے ڈیفیکلٹی پہ بھی اثر کرتا ہے کیونکہ آج تک کسی نے بھی اس ٹکنیک کو کمپلیٹلی پریکٹس نہیں کی ہے کیونکہ اس کے ڈیفیکلٹی لیول اتنی زیادہ ہائی ہے کہ کوئی اسے پوری طرح سے کمپلیٹ نہیں کر پاتا اب شیئے یہ سب اسے بتائی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک لڑکا آتا ہے جسے دیکھ کے شیئے لیندیان کے پیچھے چھپ جاتی ہے وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں نے اپنے فادر کو ہمارے بارے میں بتا دیا ہے اور آج کے ہماری فیملی ڈیرن میں ہمارے فادر تمہاری فیملی سے بات کرنے والے ہیں اب اس بات پہ شیئے یہاں پہ چیٹ جاتے ہیں اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اچھے سے نہیں جانتی اور تم کون ہوتے ہیں میری فیملی سے اس طرح بات کرنے والے جس پہ وہ لڑکا یہاں شیئے کو اپروچ کرنے والا ہوتا ہے کہ لیندیان بیچ میں آ جاتا ہے اور یہاں اپنا پریچھے دینے لگتا ہے آگے وہ لڑکا یہاں شیئے سے کہنے لگتا ہے کہ ایک بار میں اس انر پیلیس میں انٹری کر لوں تو پھر میری پیٹریشن اور بھی زیادہ ہائی ہو جائے گی کیونکہ میرے اندر کافی زیادہ سکلز آ جائیں گے اور تم میرے ساتھ ہوگے بس یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج موسم کتنا صاف ہے لیکن تم یہاں جو باتیں کر رہے ہو لگتا ہے نید میں کر رہے ہو جس ان کے شیئے ہاں ہسنے لگتی ہے تو اس لڑکے کے ایک چمچے کو یہاں گستا آ جاتا ہے اور وہ لیندیان کو آگے بڑھتا ہے تھپر ماننے کے لئے لیکن ہم جانتے ہیں کہ لیندیان کے پاس سوفر فاسٹ کی ٹکنیک ہے جس سے وہ ایسے موو کرتا ہے کہ وہ تھپر سے بچ جائے آگے وہ اسے ایک زوردار کیک مارتا ہے جس سے وہ لڑکا دور جا گرتا ہے جس پہ وہ لڑکا کہنے لگتا ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنی ہی پاو آ رہے تو تم دوسروں کو بلی کرنے کے بجائے جس پہ لیندیان اسے کہنے لگتا ہے کہ میں بلی کر رہا تھا اگر کوئی مجھ پہ اٹیک کرنے آئے گا تو کیا میں چپ چاپ سے کھڑی ہو کے مار کھاتا رہوں گا جس پہ وہ لڑکا اسے کہنے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس اتنی ہی زیادہ سٹرینٹھ ہے تم اسے مقابلہ کر کے دکھاؤ یہاں شہی ان دونوں کو بلا وجہ فائٹ کرنے سے روکتی ہے لیکن جو لیندیان ہے ہوتا ہے اس کی چیلنج کو ایکسپٹ کر لیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم سب ٹائم اور جگہ ڈیسائٹ کرو میں پہنچ جاؤں گا جس پہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب تم اسے کمپریٹ کرنا ہی چاہتے ہو تو تین مہینے کا اندر جو انر پیلس کا ٹرائل ہونے والا ہے اس میں ملتے ہیں اب جو ڈبی ڈیسیپل اس انر پیلس میں ہونے والے ٹرائل کو جیتے گا اسے کافی ساری سوکھ سوئدھائیں دینے کے ساتھ ساتھ انہیں گرینڈ ڈیسیپل ہونے کی بھی اپادی دی جائے گی جس پہ وہ لڑکا لیندیان سے یہ کہتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے کہ ملتے ہیں تین مہینے بعد لیکن یاد رکنا ہے جو ہم دونوں کے بیچ وہاں جو اس ٹرائل میں فائٹ ہوگی وہ لائف اینڈ دیت کی کانٹریکٹ ہوگی اس کے چاہتے ہیں یہاں شیو سے کہتی ہے گدھی کہیں کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو کہ تم زی ہوا سے کمپیٹ کرنے کی سوچ رہے ہو کیونکہ یہ زی ہوا اس آٹر پیلس کا نمبر ون ڈیسیپل ہے جس کی باڈی ٹریننگ کے لیول لائند پوزیشن پہ ہے ساتھ ہی وہ اس پورے سیٹی کے کمانڈر شاو جی ہاؤ کا اکلوتا بیٹا ہے جس پہ لندیان کہتا ہے کہ تو کیا ہوا کیا یہ possible نہیں ہے کہ میں اس سے ابھی جا کے معافی مانگ لوں ویسے بھی میں نے تو یہ سب اسے یہاں سے بھاگانے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ تمہارے ساتھ باتی میزی کر رہا تھا یہاں شیو کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ اب اسے وہ کیا کہے اس پہ لندیان کہتا ہے کہ ارے کچھ نہیں ہوتا مجھے تو بس ابھی جا کے پریکٹس کرنی ہے لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے اس ایریا کے کس جگہ میں پریکٹس کرنی ہے جس میں شیو یہاں اسے کہتا ہے کہ دھت دیری کے اچھے گدھے سے پالا پڑا ہے آگے شیو اسے پریکٹس کرنی کے لیے ایک جگہ دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں سچ مچ میں اسے فائٹ کرنی ہے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے جس پہ لندیانوں سے کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ تین مہینے کا ٹائم نہ بہت زیادہ ہے اس دوران تمہیں میرے سسٹر کا خیال رکھنا ہوگا اب وہ پریکٹس کرنے چلا جاتا ہے ادھا شی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میں نے اس کے بارے میں کافی زیادہ ریومائز سنے تھے کہ یہ کافی زیادہ روڈ ہے اس نے ایلڈرز کے ساتھ کافی بتیمیزی کی ہے اس نے اس موشن کو بھی تتکال اسی فائٹنگ سین پہ ہی مار ڈالا تھا لیکن اس کے بہیوئر سے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کافی جنٹل ہے اپنی سسٹر کے پرتی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لند یان اپنی فائر شیڈو فسٹ کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اب ہوا میں پنچ کرنا اسے ایفیکٹیو نہیں لگتا تو آگے وہ ایک سالیڈ چیز کے پاس چلا جاتا ہے اب اس پیڑ کے تنے پر لگتار پنچ کرنے لگتا ہے اس طرح سے وہ لگتار پنچ کرتے گئے اپنی سوپر ٹکنیک میں پہنچ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیڑ کے تنے میں ایک بڑا سب ہول ہو چکا تھا آگے وہ اپنی نیچٹ موف کی پریکٹس کرنے لگتا ہے جو کہ اس کی پسسسٹنٹ پاور ہوتی ہے بین دونوں کی ٹگنیز کو ملا کر وہ ایک ایسا فریٹننگ شوڑ والا سپلیش کریٹ کرتا ہے کہ اس کے ماتر ایک ہی سپلیش ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے لند یان بھی یہاں پر حیران رہ جاتا ہے کہ کمال کی بات ہے ماتر صرف ایک ہی موف سے یہ اتنا زیادہ پاور ہول کیسے ہو سکتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لگتار اس طرح پریکٹس کرنے سے وہ کافی زیادہ تھک جاتا ہے لیکن ہم وہی دیکھتے ہیں کہ کوئی تو تھا جو لگتار لند یان پر نظر رکھے ہوئے تھا اور جیسے لند یان کی نظر اس کے اوپر جاتی ہے بوم ہمارا اپیسوڈ یہی ہو جاتا ہے فینش سو گائز اس سسپنس کے ساتھ کی کون تھا جو لند یان پر نظر رکھے ہوئے تھا یا تو وہ کوئی اس کا دشمن ہو سکتا ہے یا پھر اس کا دوست یہ ہم جانیں گے اس کے نقص اپیسوڈ میں تو جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکوشٹ ہے کہ ویڈیو ذرا سبھی اچھی لگی ہوئے نا تو پلیز اسے لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئی ہونا تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی امیزنگ امیزنگ سیریز کا انٹیٹینمنٹ مل سکے